تو ایک دن کیا ہوا میں کہیں کلینک میں گیا مجھے کچھ نظر ٹیس کروانی تھی آنکھوں میں کوئی پین ہو رہا تھا تو وہ بڑے بڑے آئی سپیشلس تھے وہاں بیٹھے ہوئے چار پانچ ڈاکٹر نظر تو ٹھیک آئی تھی کچھ نظلے کی وجہ سے تھا یا واللہ علم کیا مسئلہ تھا تو وہ چار ڈاکٹر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ یار ادھر فلاں جگہ جو ہے ایک ویکینسی ہے اس میں اتنے ہزار روپے تنخواہ اور فلاں جگہ اتنے ہزار روپے فلاں جگہ نا پیسوں کی نا کروڑ لاکھوں ہزاروں کی باتیں ہو رہی تھی میں پندرہ منٹ بیٹھا تو مسلسل یہی باتیں ہیں یعنی پیسے سے بات شروع اور پیسے پہ ختم تو مجھے یاد ہے میرے مجھے نا حالیٰ کہ میری عمر اس وقت اکیس سال ہوگی یا بیس سال بیس اکیس سال میری عیج تھی تو مجھے ان پر بڑی حیرانگی ہو رہی تھی دنیا مسافر خانہ ہے اور ان کی باتیں دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں بڑھے گئے ہے بھئی بھئی بیس اکیس سال میں تو اب مجھے خیال ہوتا ہے سب کی یہی باتیں ہوتی ہیں پیسہ کہاں سے کمائے گا کتنا کمائے گا یہی ہوتا ہے نا صبح شام تو مجھے ان پر حیرانگی ہو رہی تھی یار اتنے ایجوکیٹڈ پڑے لکھے ڈاکٹر ہے یہ سب سپیشلسٹ ہیں کوئی ان کی کوئی میٹنگ ہوگی کیا ہوگا واللہ عالم آنکھ کی ایک بات بھی نہیں ہو رہی اپنی فیلڈ سے متعلق باتیں کریں نا تو اچھا لگے گا جو نالج والی باتیں کہ یار آپ کو پتا ہے کہ نئی ریسرچ آئی ہے آنکھ کے بارے میں یا شیئر کر رہے ہو معلومات ٹوٹلی باتیں کیا ہو رہی ہیں وہاں پر چلے جاتے ہیں وہاں اتنی تنخواہ ملے گی ابہ نہیں ادھر چلا جا ادھر اتنی ملے گی وہ کہہ رہا ہے امریکہ میں چلے جاتے ہیں وہاں اتنی تنخواہ تو مجھے ان پر حیرانگی ہو رہی تھی کیونکہ ہم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ہر وقت یہ سنتے تھے وہ تو اپنے گھر کو ایک مہینے سے کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے بھئی تو جب سارا دن یہ سنے گا آدمی تو جو ایک پڑا لکھا ڈاکٹر جب ہر وقت یہ باتیں کرے گا نا اس کا مسلسل ان کی یہی باتیں ہو رہی تھی ادھر اپلائی کرتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے لندن چلے جاتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے تو مجھے لگا کہ یار انہوں کو نے جو آئی سپیشلس بنے ہیں نا یہ صرف کس کام کے لیے بنے ہیں پیسہ کمانے کے لیے اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے چلو پیسہ بھی کمانے کے لیے انسان بنتا ہے لیکن باتیں تو نہ کریں نا بھائی تو ایک دفعہ بول دیا لندن میں یہ ہے امریکہ میں یہ ہے فلاں جگہ اتنے پیسے ختم اب کوئی اور بات کرو لیکن مسلسل کیا بات ہو رہی ہے پیسہ 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 مسلسل کنٹینیو اسی بات کو دھوڑایا جا رہا ہے تو مجھے اس وقت بڑی حیرانگی ہو رہی تھی اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے حیرانگی کیوں ہو رہی تھی اس لیے ہو رہی تھی کہ چوبیس گھنٹے ہم بات کیا سن رہے تھے دنیا کیا ہے مسافر خانہ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اب بتاؤ وہ ڈاکٹروں کو میں بے وقوف لگ رہا تھا اگر میں ان کے پاس بیٹھ کے یہ بات کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب دنیا مسافر خانہ ہے آپ کو ہو کیا گیا ادھر ایک لاکھ مل رہے ہیں ادھر دو لاکھ مل رہے ہیں ادھر چار لاکھ مل رہے ہیں تو بس کرو یار کوئی اور بات کرو بیٹھ کے چار لاکھ مل رہے ہیں تو کیا کر لیں کوئی اور بات کرو تو وہ مجھے کیا سمجھتے یہ کون ہے بے وقوف اور مجھے وہ کیا لگ رہے تھے بے وقوف میں ان کو اللو سمجھ رہا تھا اور وہ اس مولوی کو کیا سمجھ رہے تھے اگر میں اپنی دل کی بات ان سے شیر کر لیتا تو مجھے کیا سمجھتے وہ بے وقوف اگر میں ان سے کہتا وہاں بیٹھ کے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فہلا جگہ آپ جوب کر لیں تو آپ کو ڈیڑھ لاکھ ملیں گے اس کو دو لاکھ ملیں گے تو بس کرو کوئی اور دنیا مسافر خانہ ہے اس کو اتنی لفٹ کیوں گر آ رہے ہو میں اگر یہ بیچ میں ٹوک دیتا ہوں تو وہ غصہ کرتے نا بولتا بھے مولوی تو اپنی آنکھیں چیک کر آ پتلی گلی سے نکلی آنس پاگلوں والی باتیں نہیں کرو پھر کہتے ہیں ہاں بتا کیا کہہ رہا تھا تو دولا کام مل رہے تھے پھر دوبارہ وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا نا وہیں سے شروع کر دیتے اب آپ بتاؤ بات کس کی صحیح تھی اگر میں ٹوک دیتا ہوں کہ مسافر خانہ اتنا لفٹ کراؤ جتنی ہے اس کی حیثیت تو وہ چار آدمی مل کے مجھے ملامت کرتے لیکن مجھے غالب گمان یہ ہے کیونکہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے بیس پچیس سال ہو گئے مجھے لگتا ہے ان میں سے تین کا کم از کم انہ لیلہ ہو چکا ہوگا اب تک کیونکہ وہ ایجرٹ تھے تھوڑے تین کا نہیں تو کم از کم دو کا تو ہو ہی چکا ہوگا انہ لیلہ شتر مرک کے بچے جب آپ پالتے ہیں تو پچاس فیصد زندہ رہتے ہیں پچاس فیصد اس میں مر جاتے ہیں جنرل نولیج تو اسی طرح جب آپ کی ایج پچاس سال کے کسی بندے سے آپ ملتے ہیں تو آپ بیس سال کے بعد یہ پیشگوئی کر سکتے ہیں پاکستان میں کہ جتنا شتر مرک کے بچوں میں مرنے کا ریشو ہے نا پچاس سال کے آدمی کا بیس سال بعد ان میں بھی کم سے کم پچاس فیصد ریشو یعنی آج جو پچاس سال کا ہے ان میں دس آدمی اگر پچاس پچاس کے نظر آئیں تو آپ پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ آج سے بیس سال کے بعد آپ میں سے پانچ آدمی انہا لیلہ ہو چکا ہوگا نا ستر تک کروس کرنے والے بمشکل پچاس فیصد ہوں گے بمشکل بہت بڑی بات کہہ دی میں نے یعنی برنا تو امید ہے کہ سب ہی مر چکے ہوں گے لیکن وہ ڈر جائیں گے وہ کئی لینا مر جائیں کہیں حقیقت ہے جو آج پچاس سال کا ہے نا اگر دس آدمی آج پچاس سال کے ہیں تو بیس سال کے بعد ان میں سے پانچ کا انہا لیلہ کم سے کم پانچ کا انہا لیلہ ہو چکا ہوگا بمشکل پانچ بچیں گے جو اگلے سال پھر یعنی ایک آت سال کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے دنیا سے کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ ستر سے پہلے پہلے مر جاتے ہیں ان میں ڈاکٹر بھی ہیں حکیم بھی ہیں انجینئر بھی ہیں سائنسدان بھی ہیں سب ستر کو کروس کرنے والے لوگوں کا ریشو بہت کم ہے اب آپ بتاؤ وہ جو باتیں کر رہے تھے دو لاکھ دو لاکھ تین لاکھ میں یہ جب یہ واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں تو ان چار میں دو کیا ہو چکے قبر میں لیٹے ہوئے اب بات اب ان کو اللہ زندگی دے واپس میں ذرا گفشپ لگاؤ اب وہ بات کریں یار ہم اس دن کہہ رہے تھے دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ ہم نے تھوڑے سی زندگی کے پیچھے کیا ہمیں پتا ہوتا اتنی جلدی قبر میں آنا ہے تو چلو دو لاکھ والا بھی ٹھیک تھا چار لاکھ والا بھی ٹھیک تھا روٹی تو سبھی کو مل گئی کیا خیال ہے کھانا سبھی کو مل گیا دو لاکھ والے کو بھی مل گیا چار لاکھ والے کو مل گیا تو کیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ جتنا بڑا ہم نے اس کو بنا لیا تھا اور دو لاکھ والا جب چار لاکھ والا ہوتا ہے اس کی تنسہ جب ڈبل ہوتی ہے تو ایج اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ چار لاکھ سے وہ چیزیں خرید کے کھا ہی نہیں سکتا جو جوانی میں پچاس ہزار سے کھا سکتا تھا یعنی جب پیسہ آتا ہے انسان کی ایج بھی اکثر بڑھ چکی ہوتی ہے اس میں پیسہ آنے سے وہ مزے نہیں آتے جو رکے کھا سکتا ہے ساری جسم کی جو لذتیں ہیں وہ تو آپ کی باڈی سے ان کا تعلق ہے جیسے جیسے ایج بڑھے گی تو دنیا کی لذتیں آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع تو یہ جو دنیا کی اللہ نے لذتیں رکھی ہیں یہ تو غریب آدمی کو بھی بھرپور طریقے سے ملتی ہیں جو بیسک لذتیں ہیں جس میں انسان بہت لذت محسوس کرتا ہے بھوک کے وقت کھانا یہ بہترین لذت ہے نا تو شدید بھوک ایک دفعہ آپ کو لگ جائے پھر آپ کی تنخواہ پانچ ہزاروں دس ہزاروں پندرہ ہزاروں شدید بھوک کے بعد آپ کو دال روٹی میں اللہ وہ لذت دے گا جو اٹھارہ لاکھ بیس لاکھ کمانے والا وہ مرغوں میں اور بریانی میں اس کو وہ لذت نہیں آئے گی اس نے اتنی بھوک لگ نہیں دی اپنے آپ کو تو یہ لذتیں تو شدید آ رہی ہو تو فٹ پات پہ سونے کا مزہ اور گدے پہ سونے کا مزہ برابر ہو جاتا ہے تو اس لیے میں یہ ایس کر رہا ہوں چونکہ ہم سارا دن لوگوں سے ملتے ہیں اور مختلف فیلڈ کے لوگوں سے یونیورسٹیوں میں پروفیسروں سے ہماری یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں ان کو پروفیسر پڑھا رہے ہوتے ہیں پروفیسر کوئی سائنٹس ہوتا ہے وہ سائنس کی چیزیں پڑھا رہا ہوتا ہے وہ اس کے ٹاپک میں قبر اور آخرت نہیں ہوتی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آہستہ 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 جب ایک دن ایک بات سنے گا دو دن سنے گا تین دن دس سال پندرہ سال بیس سال تیس سال ایک جیسے ٹاپک سن سن کے اور جن کا سب کا تعلق دنیا سے ہے تو دنیا ہی اس کے دماغ میں ٹھوسے گی کہ نہیں ٹھوسے گی اس لئے پھر اس کو یہ باتیں کہ موت کے بعد حساب ہے ہم آئے آخرت کے لئے یہ باتیں عجیب سی لگتی ہیں اس کو تو جو باتیں بار بار سنتا ہے نا اس سے متاثر ہوتا ہے میں یہ بات بتا رہا تھا اکثر میں اس پر ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں ایک گاؤں میں ایک بندہ تھا اس کو کسی نے جا کے کہا کہ تُو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے تجھے پتا نہیں ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے تُو گھر جا اس نے کہا کم بغت میں زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی اچھا لگیا بندہ اتنے میں دوسرا بندہ آیا کہنے لگا یار تُو یہاں گاؤں میں بیٹھا ہوا کونہ کھود رہا ہے نہر بنا رہا ہے تجھے پتا ہی نہیں کم بغت ادھر تیری بیوی کیا ہو گئی ہے بیوہ اس کو پھر غصہ آیا تھوڑا کم غصہ آیا پہلے تو بہت آئیت ہے تھوڑا کم آیا یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے بھئی پھر تھوڑی دیر میں تیسر آدمی آیا ابھے تُو یہاں بڑے آرام سے خربوزے کھا رہا ہے بیٹھ کے کم بغت تیرے گھر میں ماتم مچا ہوا ہے کہہ رہے کیوں ماتم ہو گئی کہہ رہے تیری بیوی آکے نا بہریہ ٹاؤن نازم آباد پیسہ دو کروڑ تنخواہ ایک کروڑ بزنس سب کو پتا ہے کہ ابھی ہم روزانہ جنازے پڑھ رہے ہیں روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں قبرستان بڑی سپیٹ کے ساتھ بھرتے چلے جا رہے ہیں کراچی کے قبرستانوں میں اتنے بڑے بڑے قبرستانوں میں قبر میں بندہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے بہریہ ٹاؤن جتنی سپیٹ سے آباد ہو رہے ہیں قبرستانوں کے آباد ہونے کا ریشو اس سے دس گناہ زیادہ ہے یقین نہ آئے نا آپ کیا کرو ایک اپارٹمنٹ بناو جس میں دو سو گھروں بناو آپ کسی بیلڈر سے یہ پیسہ نہیں ہے بیلڈر سے بول بناوائی تو دو سو گھر نہیں ہزار گھروں کی جگہ اس کے اندر ہزار گھروں ہزار فلیٹوں اور اس میں بولو کہ لوگ کتنے عرصے میں آباد ہوتے ہیں ان ہزار فلیٹوں کے آباد ہونے میں ٹھک ٹاک ٹائم لگے گا ٹائم لگے گا ان میں پبلک لیکن ایک جگہ خریدو اس میں دس ہزار قبروں کی جگہ بناو آپ ٹھک کر کے سارے قبریں بھر جائیں گی اس میں سمجھ میں نہیں آری میرا خیال ابات ساری قبریں اس میں ٹھا کر کے بھریں گی فوراں قبرستان چھوٹا پڑ جائے گا لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑائی ہوئی ہے شیطان کہہ رہے یہ جو قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں ٹھا ٹھا کر کے ساری قبریں بھر رہی ہیں پھر ایک قبر میں دوسرا مردہ پھر دیسرا مردہ اس کی ہڑیہ سائٹ پہ لگا کے وہیں دفنا دیتا ہے گورکن تو یہ لوگوں کی قبریں بن رہی ہیں میرا شمار بحریہ ٹاؤن کے فلیٹوں میں ہوگا میری بکنگ کا قبر سے کیا تعلق یار میں نے پیسے بحریہ ٹاؤن کے دیئے ہیں میں نے پیسے فلیٹ کی بکنگ کے دیئے ہیں میں نے قبر کی بکنگ تھوڑی کرائی ہے تو میں جاؤں گا کہاں جہاں کی بکنگ کرائی ہے بکنگ میں نے نازم آباد کی کرائی ہے ٹھیک ہے نا تو جس کی بکنگ کر آرہا ہے جس پہ پیسے خرش کر رہا ہے جس کی باتیں کر رہا ہے دماغ میں وہی خناز بھر گیا اس کے یہ نہیں پتا کہ وہاں کا فلیٹ تجھے کمبخت ملے نہ ملے تو ادھر لازمی قبروں میں قبریں تو بھریں گی زیادہ سپیٹ سے بھریں گی تو سارا دن یہ باتیں سن سن کے کر کر کے کھوبری کے آگئی ہے انسانوں کی خراب ہو گئی ہے اللہ الہم سے لے کے ونناس تک ایک ہی بات کرتا ہے صرف ایک اللہ ہی ہے جو آخرت کی باتیں کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک سور پھونگا جائے گا سب برباد ایک قیامت تو تم پہ اس وقت آتی ہے جب تم مرتے ہو اور ایک قیامت اس کائنات پہ آئے گی جب یہ پوری کائنات کو میں تباہو برباد کر دوں گا یہ دونوں قیامتیں انسان پہ آتی ہیں اور یہ سب ختم فیضہ روحہ قاعن صف صفہ چٹی المیدان بنا دوں گا اس کو یہ جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے نا اتنی اونچی اونچی بلڈے گئے اتنے اونچے اونچے پہاڑ قرآن کہتا ہے فیضہ روحہ قاعن چٹی المیدان صف صفہ لا ترا فیہا عوجا ولا امتا کوئی ڈھلانے کی سپیٹ بریکر بھی نہیں نظر آئے گا پاؤنٹ ایوریس تو بہت دور کی بات ہے ایسا برابر کروں گا یہ بتانے کے لیے کہ مسافر خانہ تھا مسافر خانہ ہے مسافر خانہ رہے گا اس کی وہ ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں ہے جتنی ویلیو تمہاری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے اور اس مچھر کے پر پہ کیسا دلارہ ہے کیسا ہر وقت میں حیران ہوتا ہوں نا جب مجھے کوئی اسی سال کا بوڑھا بتا رہا ہوتا ہے قیبت اس لئے نہیں ہے آپ کو کیا بتا کہ کس کی بات ہو رہی وہ بتا رہا ہوتا ہے کاروبار میں لاؤس ہو گیا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کیا کریں میں ٹینشن میں ہوں مجھے خیال ہوتا ہے میں ان سے بولے آپ کے کاروبار میں فائدہ بھی ہونے سے آپ کو کیا ملے گا لاؤس ہونے سے آپ کو کیا ملے گا حضرت گریبی کے ان ایام کو غنیمت سمجھیں گریبی کے ان ایام کو کیا کرنا ہے کاروبار میں آپ کو آپ کے مطلب کی روٹی ملتی رہے گی اب اس عمر میں کتنا کھا لوگے بستر چاہیے ایک کونے میں رہنے کے لیے بس کافی ہے بعض بوڑی عورتیں پریشان ہوتی ہیں اسی سال کی پچھتر سال کی خاتون مجھ سے ملی پرانی بات ہے پچھتر اسی سال کی تو ہوں گی وہ بیٹا لاؤس ہو گیا بزنس میں کاروبار میں ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے بہت پریشان ہی میرے بچوں کا بزنس کا لاؤس ہو گیا نا تو بچوں کو اتنی ٹینشن میں نے دیکھا نہیں ہو رہی تھی جو بچے تھے نا وہ کہہ رہا تو ہو گیا آپ کیا کریں دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں امہ کو ٹینشن ہو رہی ہے پچھتر سے اسی سال کی امہ ہے ان کو کیا ہو رہی ہے ٹینشن چیار بیٹا کرلے کے بچوں کا امہ کی بحیدت رہی ہے موسیقی